امیشہ اللہ پاک نے خیر کو غیب میں چھپا کے رکھتا ہے خیر کو غیب میں چھپا کے رکھتا ہے سواب بھی غیب میں چھپا ہوئے نظر نہیں آتا عذاب بھی غیب میں چھپا ہے نظر نہیں آتا اس کا نظام ہے دعا کی تاثیر بھی غیب میں چھپی ہے نظر نہیں آتی عذاب کی تاثیر بھی غیب میں چھپی ہے نظر نہیں آتا دعا کی تاثیر اس کو ملتی ہے جس کو یقین ہوتا ہے اور جتنا جس کو یقین ہوگا اور جتنا جس کو اعتماد ہوگا اتنا اس کو غیب سے دعا کی دم کی تاثیر ملتی ہے ایک دفعہ ہوتا دوسری دفعہ ہوتا تیسری دفعہ ہوتا مومن کسی جگہ سے تین دفعہ سے زیادہ نہیں دسا جاتا لوگ نہ آتے سالہ سال سے تصویخانے کا نظام اللہ کے عمر سے چل رہا لوگ بڑھ رہے کم تو نہیں ہو رہے معلوم یہ ہوا غیب کے خزانے سے دم دعا اور عامال کی برکت اور اس کی تاثیر مل رہی اور مخلوق خدا کو نفع ہو رہا اب جو دم ہوگا دعا ہوگی اس کی تاثیر ملتی ہے ملی ہے اور انشاءاللہ ایندہ ملے گی یقین مالے کو یقین مالے کو اور یقین مالے کو جتنا یقین اتنا حاصل جتنا یقین اتنا حاصل اب دم ہوگا پوری دنیا میں آن لائن پورا ورڈ انتظار میں بیٹھا ہے پورا عالم انتظار میں بیٹھا ہے اپنے مسائل مقاصد مشکلات بیماریاں تکلیف دکھ ان الجھنوں کا تصور کرتے ہوئے دم شروع ہوگا سر جھکا کے پورے یقین سے پورے دھیان سے پورے تصور سے خواتین بھی مرد بھی بیٹھیں گی آن لائن دم ہوگا پھر دعا ہوگی اس کے بعد پھر انفرادی دم شروع ہوگا پھر انفرادی دم شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد دم کے بعد ہلکہ کشف المحجوب ہے بہت بہت زبردست ایک مبارک نعمت ہوتی ہے مختصر ہوتا ہے ہلکہ کشف المحجوب کا درس اس میں ضرور شرکت کیا کریں ہر دفعہ شرکت کیا کریں اور اتنا وقت پہلے سے ترتیب بنا کے لائے کریں یہ مراقبہ اور یہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجبیری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب پڑھی پڑھائی جاتی ہے اس میں ضرور شرکت کیا کریں اب دم شروع ہو رہا سر جھکا توجہ کر اپنے مقاصد مسائل مشکلات پریشانیوں کا پوری دنیا والے جہاں جہاں بیٹھے ہیں سب کو تصور کے ساتھ لے کے اور سب تصور میں ٹوب کے دم میں شامل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ دعا مانگے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمہ یا ولل اولی و یا آخر الاخر یا ذل قوت المتین یا رحم المساکی یا رحم الراحمی یا کرم الاکرمی یا جواد الاجوادی یا ذل جلال والاکرم سہل یا الہی کل سہل بحرمت سید الابراد اللہم لا سہل الا ما جعلته سہل و انتت جعل الحزن سہلا اذا شئل لا الہ الا اللہ لحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمی اسألوک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدالنا زمباً الا غفرتو ولا حم الا فرشتو ولا حاجتاً من حوائی جد دنیا والآخر الا کزیتا یا ارحم الراحمی یا اکرم الاکرم یا اجرد الاجرد یا ذل جلال والاکرام ربنا لا تواخذنا من سوء آمالنا ولا تسلط علینا ملا یرحمنا ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسب یا اللہ جتنے سائد محتاج منگتے پیاسے بھیکاری پردیشی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ بندے ہیں یا بندی ہیں ہیں بچے ہیں یا جوان بھوڑے ہیں سخیہ کا ان سب کی چھولیاں پھرت ان سب کو مالا مال کرت دل کی دنیا آباد کرت من کی دنیا روشت کرت جذبوں کی دنیا جوان کرت اے اللہ کامل ایمان دے دے کامل ہدایت دے دے کامل برکت اور آفیت دے دے دل کے دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے اور جذبوں کی دنیا بدل دے ہماری دنیا آفرت بہتر کر دے ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے ہمیں آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے اور ہمیں دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی برکت عطا فرمائے ہمارے غیب کے خزانے سے کام بنا دے غیب کے خزانے سے مدد دے دے اور غیب کے خزانے سے رحمت دے دے اے اللہ بے گھر کو گھر دے دے بے در کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے مشکلوں کو حل کر دے پریشانیوں کو دور کر دے زلت علت اور قلت سے بچا اپنی رحمت کو متوجہ فرما جو یا اللہ یہاں پیاسا آیا ہے اس کی پیاس پچھا جو بھوک آیا ہے اس کو کھانا دے دے جو بھے گھر آیا ہے اس کو گھر دے دے اہلا جن کے گھرے لو الجنے دور کر دے جادو جنات کے مسائل حل کر دے کرزیں ختم کر دے بیماریوں میں شفاہ دے دے راحتوں اور رحمتوں کے فیصلے کر دے کریمہ کا ساری امت کے لیے ہدایت کی ہوایں چلا دے رحمت کی ہوایں چلا دے آفیت اور برکت کو متوجہ کر دے دل کی دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے جذبوں کی دنیا بدل دے ہمیں غیب سے اپنی ذاتِ انلی کا تارف عطا فرما اور تعلق عطا فرما آخری وقت میں کملی والے کا دیدار عطا فرما اور کلمہ نصیب کر جو مر گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے روشنی سے بھر دے اپنی رحمت سے بھر دے قیامت کے دن مدینے والے کی شفاعت عطا فرما اپنے عرش کا سایہ عطا فرما سوالوں کے جواب میں آسانی عطا فرما بلکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما اللہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے جو بیٹھا تھا جو بیٹھے گا اور ساری امت ہمیں اکٹھا جنت میں بھیجتے اللہ ہمیں اکٹھا جنت میں بھیجتے خاتمہ ایمان پہ کر دے زلت کی موت سے بچا یا اللہ جو دعائیں دل میں لے کے آئے ہیں تیری بندیاں اور بندے تو ان کی فریادیں بھی جانے تو ان کے درگ بھی جانے تو ان کے غم بھی جانے تو ان کے سوز و ساز بھی جانے تو ان کی آنہیں بھی جانے اے سخیہ کا ان سب کی مرادوں کو پورا کر ان کی پریشانیوں کو دور کر ان کی مشکلیں حل فرما ان کے غم اے لخ ختم فرما زلت علت اور قلت سے نکال دے اپنی رحمت اور کرم کو ان کے ارد گرد نور کی طرح ڈھانک دے اور اپنی رحمت کی صدا ان کو چادر دے ہر حادثے سے بچا اپنی رحمت کی وجہ سے ہر مشکل سے بچا ہر پریشانی سے بچا ہر غم کو دور کر دے ہر لخ کو دور کر دے راحت کا سامان پیدا کر دے یا اللہ کوئی تو تیرا ایسا بندہ ہوگا اس مجمع میں جس کی آمین سب کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اور سب کی آمین قبول ہو جائے گی اللہ ہمیں اپنی دعاوں کی قبولیت کا این یقین ہے اور انشاءاللہ یقین ہے تیرے نام کا انشاءاللہ کہہ رہے ہم کیسے ظلیل ہو سکتے ہیں رسوا کیسے ہو سکتے ہیں تیری مدد شامل تیری رحمت شامل تیرا فضل شامل سخیہ کا تُو نے تسبیخانے کو بھر دیا اپنے نام لینے والوں کے عاشقوں سے اے اللہ اب ان عاشقوں کو خالی نہ لوٹا ان عاشقوں کو ہرہ بھرہ بھیج دے ان کو دنیا بھی دے دے رسک بھی دے دے صحت بھی دے دے برکت بھی دے دے آفیت بھی دے دے عطا بھی دے دے اے اللہ محبت محبت مروت بھی دے دے دلوں کا چین سکون گھروں کا جوڑ اور آپس میں پیار دے دے اور پورے وطن کی حفاظت فرما وطن کی سردوں کی حفاظت فرما چھامنین کی ایوانوں کی کچہرینوں کی بزاروں کی بادشاہوں کی وزیروں امیروں فقیروں کی سب کی حفاظت فرما سب کی کفایت فرما سب کی کفالت فرما اور سب کی مدد فرما اللہ تصمیح خانے کو دائیں بائیں سے غصت عطا فرما اہل لوگوں کو متوجہ فرما ہر فتنے سے قیامت تک حفاظت فرما اور صدا قیامت تک عباد و شہد فرما صدا قیامت تک عباد و شہد فرما ہر آنے والے کو یہاں سے جھولیاں بھروا دے کسی آنے والے کو خالی نہ بھیج اپنی رحمت اپنا فضل اپنا کرم متوجہ فرما یا کریمہ کا ہماری دنیا بھی بہتر فرما ہماری آخرت بھی بہتر فرما دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما کبھی دردر کا بھیکاری نہ بنا کبھی دردر کا مختاج نہ بنا کبھی دردر کا منگتہ نہ بنا کبھی دردر کا سوالی نہ بنا اپنے در کا بھی کاری بنا اپنے در کا محتاج بنا اپنے در کا سوالی بنا اللہ دے دے تیرے خزانے میں کونسی کمی ہے آقا دے دے تیرے خزانے میں کونسی کمی ہے تو دنیا بھی آخرت کی سارے خزانیں عطا فرما بِن مانگے عطا فرما سدا بِن مانگے عطا فرما تو کریم آقا ہے بن مانگیا تھا فرما آمین 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 وصل اللہ علیہ نبی کریم وعنی آلہی وصحبہی و اہل بیت ہی و اطرت ہی اجمعین آمین برحمت کا یا الحمد راہ آمین 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 آمین